لیکن میں چاہتا ہوں یہاں سے لے کر کہ وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ حضرات آج کی شب بڑی عظیم شب ہے آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے آج کی شب بڑی تاہر شب ہے آج کی شب بڑی متاہر شب ہے آج کی شب میرے آقا کا دامن رشکی ربورش کے وادی ایمن بنا ہوا ہے آج کی شب مشاقی فطرت نے ذرا سونٹ کو کم کرو زیادہ آواز آ رہی ہے مشاقی فطرت نے راتوں کی ظلفوں میں کنگھی کر کے راتوں کی ظلفوں میں کنگھی کر کے انجم کے موتیوں سے ستاروں کی مان بھر کے کہکشا کی یک جا ان سے شب گربت بدل رہی ہے ہم اور آپ ذکر رسول کر رہے ہیں یقینی بات ہے کہ ہم اور آپ ذکر رسول کر کے ذکر رسول سن کے اپنی آخرت کی ظلفوں کو سوارنے کی کوشش کر رہے ہیں عشق رسول حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ ہم آزر آئے ہیں اپنی قبر کی تیرگی کو شکست دینے کے لیے ہم یہاں حاضر آئے ہیں یہاں بائٹ کر کے اتنی نیکیاں کما لیجئے آپ کو اپنے گھر کا دروازہ نظر آئے یا نہ آئے گم بدے خزرہ کا راستہ ضرور آئے ہیں آپ کو اپنے گھر کا دروازہ نظر آئے یا نہ آئے گم بدے خزرہ کا راستہ ضرور آئے ہیں حضرات ایک شخص نے شادی کی اور جب شادی اس نے کی تو پہلی بیوی کا نام جو ہے اتفاق سے اس کی بیوی کا نام ساکینہ خاتون تھا جب دو چار سال کے بعد پھر اس نے دوسری شادی کی تو دوسری بیوی کا بھی نام ساکینہ خاتون تھا دو چار سال کے بعد پہلی والی بیوی کو جو ہے اس شخص نے طلاق دے دیا تو کسی شخص نے کہا کہ آپ پہلے والی بیوی کو کیوں طلاق دے دیئے تو اس شخص نے کہا مولانا لوگ کہتے ہیں جب دو ساکین اکٹھا ہو تو ایک ساکین کو حضب کر دینا چاہیے سمجھ رہے آپ تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے کن کا نام لوں کن کو حضب کر دوں میں چاہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ جب کوئی شاعر اچھا شیر پڑتا ہے تو اس کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے جب کوئی عالم اچھا خطاب کرتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے جب کوئی عاشق حضور کا ذکر سن کر کے مچلتا ہے تو اس کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے جب کوئی عاشق حضور کا ذکر سن کر کے مچلتا ہے تو اس کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے آہٹوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے عشق کا اسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے عشق کا اسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے اور ایک موتے سے ایک شاعر نے کہا تھا سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں شادی سے پہلے آدمی فورجی ہوتا ہے لیکن شادی کے بعد اتنا اے جی ٹو جی لو جی سنو جی ہو جاتا ہے کہ بیٹا کا سب ایم بی اے ختم ہو جاتا ہے پھر وہ بی بی کے وائ فائی پہ چلتا ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ بول کیا رہا ہے ارے بھائی اس طرح سے ٹکو ٹکو آپ مجھ کو دیکھ دے رہے ہیں اگر جہاں سمجھ میں رہا آ رہا ہے ذرا بول دیں سبحان اللہ آپ بولیں گے پڑھنے والے کو تقویت حاصل ہوگی پڑھنے والے کو حوصلہ عبضائی ہوگی ذرا محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دل میں اسے تطلیہ ستاتی ہے سنا ہے رات میں جبنو ٹھار کے دیکھتے ہیں حضرات آپ کی سماعت بہت اچھی ہوگئی ہے اب میں چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ نظامت کر کے اپنی جگہ لے لو غدیر خون میں صحبہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا اللہ کے رسول نے صحبہ اکرام کو روکا ممبر لگایا علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اوپر اٹھایا اور حضور نے فرمایا منکنتو مولا فہازا علی مولا یعنی جس کا علی مولا ہے اس کا علی آقا اس کا علی مولا جو ہے آقا ہے تو اس انداز کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ عقیدہ ہے کہ علی کے نام پہ طاقت کم نہیں ہوتی ہے تو ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا علی اور ذرا لہکے کہیں یا علی آپ درے نہیں آپ غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں آپ خاجہ غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب مولی مولی یہاں سے ایک نعرہ لگاتا ہے آپ کو صرف علی علی کہنا ہے آپ کو صرف علی علی کا جواب دینا ہے آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ ہے آپ کو مولا علی اسکر کا واسطہ ہے آپ کو آقا حسنین کا واسطہ ہے پوری امانداری کے ساتھ میرے نعرہ کا جواب دیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں نعرے تبیر صدیق کا نعرہ ایسے نہیں جب تک علی دھلوں میں بسائے نہ جائیں گے کھلدے بری کے راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا اس اندازت سدیق کا نعرہ بورو ہاتھوں کو اٹھا کے سدیق کا نعرہ فاروق کا نعرہ عثمان بکارہ مولا امبر آقا اے ابو ذر داماد پیمبر زہرہ کا شوہر کعبے کے اندر کعبے کے اندر ہم سم کی عبادت ہم سم کی عبادت زہرہ جھوم کے بولو زہرہ جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو تنویر نورانی تنویر نورانی تفسیر قرآنی کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت من کن تو مولا من کن تو میل مولا نارے حیدری حالانکہ ان کے حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی تاریخ مگر بھون کو پانی نہیں لکھتی حالانکہ یہ بروقت کہانی نہیں لکھتی تاریخ مگر بھون کو پانی نہیں لکھتی میں اس لیے زندہ ہوں کی میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں میں اس لیے زندہ ہوں کی میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی اور ایک شیر باتا ہے علی موری میں پڑھ کر کے بتاتا ہوں آپ من کر کے بتائیے گا وہ چندن کو بھی اگر بطی سمجھ کر بیچ دالے گا وہ جھگنو کو بھی ممبتی سمجھ کر بیچ دالے گا اگر شاعری سمجھتے ہیں ملاد صاحب کو آپ دو بتائیے گا ان کا نام کچھ دن کے بعد جو میں جلسہ سہا ہوگا اپنا نام ہرشاد و ملاد رکھے ہیں لیکن میں نے سوچا ہے کچھ دن کے بعد ان کا نام جلسہ وہ مشاہرہ کر دیا جائے وہ جھگنو کو بھی ممبتی سمجھ کر بیچ دالے گا وہ جھگنو کو بھی ممبتی سمجھ کر بیچ دالے گا وہ چندن کو بھی اگر بطی سمجھ کر بیچ دالے گا وہ جھگنو کو بھی ممبتی سمجھ کر بیچ دالے گا حکومت ہم نے دے دی بھول سے چائے والے کو ہمیں بھی چائے کی پتی سمجھ کر بیچ دالے گا حکومت ہم نے دے دی بھول سے چائے والے کو ہمیں بھی وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ دالے گا سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی یہ چائے بیچنے والا ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی یہ چائے بیچنے والا ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی زندہ بار ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی حضرات اب جلسے کے حسن کو مزید بڑھانے کے لیے ایک اچھی شائری پیارا انداز کو سرو تصنیم میں دھلا ہوا کلام ایک باشعور شائر اسلام کو آپ کے حوالے علی نوری کرنا چاہتا ہے جس کو اس وقت پورا ہندوستان شائرِ آزمِ ہندوستان حضرتِ ساجد اقبال کلکتوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے جتنے لوگ ساجد اقبال کلکتوی کو سننا چاہتے ہیں ذرا محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہی آپ کی محبت ہے یوٹیوبر حضرات تو ہاتھ بان کر کے ایسے کھڑے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ کہجد کی نیت ابھی دے کر لیا ہے ذرا آپ لوگ بھی بول دیجئے سبحان اللہ اب میں چاہتا ہوں جیسا مہمان ہوتا ہے وہیسا حضر خان ہوتا ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور شائرِ اسلام ساجد اقبال کلکتوی کا استقبال کریں نارِ تقبیر نارِ رسالت مزلقِ آلہ حضرت عزمتِ مصطفیٰ کون فرینز تیارِ ہند میں صوفی سماعت چلتا ہے اسی کے زیرِ اثر ہمارا کان کان چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خاجہ کا راچہ